بسم اللہ الرحمن الرحیم توفت النساء صفحہ نمبر 123 اب جب محبوب ہی فانی ہے تو فانی چیز کا عشق بھی فانی ہے لہٰذا اے طالب دنیا جو ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور فنہ سے پاک ہے اسی کا عشق بخشی قبول کر اور اسی میں تیری نجاد و فلاہ ہے بلبل شیراز حضر شیخ صادی رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ آج اس صورت اور گیسوں پر تو بے قرار ہے یہی حسن و ظلف اکل و عمل کو اڑانے والی تجھ کو ایک دن بڑھے گدے کی دم کی طرح دکھائی دے گی استغفراللہ چودھوی رات کے چاند کو آسمان پر کیسا خوشنما دیکھتے ہو لیکن اس کی حسنت کو دیکھ جب وہ گھٹنے لگتا ہے یہ سب چیزیں تجھے یہ عبرت دے لاتی ہیں کہ ہم جیسی فانی ہونے والی چیزوں کے ساتھ دل مت لگا بلکہ تو اگر اقبا کی کامیابی اور اللہ کی خوشنودی چاہے تو دل اسی کے ساتھ لگا جس کی ذات فناہ و زوال سے پاک ہے اور جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور جس کی قدرت و رحمت بڑی وسی ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے خدا سے حسن ایک روز یہ سوال کیا جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لا زوال کیا ملا جواب کے تصفیر خانہ ہے دنیا شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا ہم سے پہلے بھی محبت کا یہی انجام تھا کیس بھی ناشاد تھا فرہاد بھی ناقام تھا استغفراللہ جزاکاللہ اٹھارہ تین سن دوہزار بائیس اللہ اکبار